آسلام علیکم ایکو میورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ہے بے خو جی لیٹ نائٹ اسی فرائز کھا رہے سا تے ایدل نے میرے آستے کٹے سا مجھے یہ بریق والے فرائز بہت پسند ہے ان پہ نمک میں جال کے کھاتی ہوں بہت مزا تھا جو آئرہ بھی اکثر میرے لیے بناتی ہوتی ہے تو بھئی آج یہ چھوٹا سا مکسنڈ میچ ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا لیکن ویڈیو تو میں نے اپلوڈ کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ بھئی اب کچھ ایسا ہو گیا ہوئی جب تک آپ لوگوں سے بات نہ نہ کر لوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام رہ گیا ہوئی تو واقعی رہ تو گیا ہویا ہے اس لئے میں نے کہا چلیں جلدی سے اپلوڈ کر دیتی ہوں تین چائر ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کی ہے میں کہا چلو اپنے ویوبرزنال ایک دو گلنہ شیئر کر لینے ہیں ایک دو ویڈیوز شیئر کر لینے ہیں اور میری کل والی ویڈیو کی کومنٹس بار بار آف ہو رہے ہیں اور وہی وہ یوٹیوب کی طرف سے کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں آف ہو رہے ہیں بار بار مجھے جو میرے پرسنل سبسکائپرز ہیں مطلب میرے ریلیٹیوز میں سے ہیں ان کے میسیجز ری آ رہے ہیں کہ ان کی کومنٹس کیوں آف ہیں تو I don't know why بس بھائی یوٹیوب صاحب اپنی مرزید مالک نے جدو جو دل کردے کر لینے ہیں بتایا کچھ تین پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سی میوزک پہ مجھے پہلی کوپی رائٹ نہیں ملا نا پہلی والی ویڈیو پہ نیکس ڈی مجھے اسی میوزک پہ کوپی رائٹ آ گیا تھے بھائی کوپی رائٹ وی این جاندے ہیں جن لاما آندہ ہے بھائی وہ ٹر لگتا ہے کوپی رائٹ سے دو تین ویڈیو پہ اس منتھ میرے کوپی رائٹ آیا ہے تو چلو انہوں صدہ پدرہ کرنے مطلب وہ چینج کرنا پڑتا ہے ایڈیٹنگ دوبارہ سے کرنے پڑتا ہے تو ہر کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی آئیشہ پھینیاں کھا رہی ہے بس مکہ نہ لیاں جی پھینیاں بھی یہ عید میں آئی تھی نا بھائی لے کے آئے تھے میں تو انہوں دکھائی نہیں سی چلو انہوں جی دازنیاں مٹھائی تھی پھینیاں تھیں کول ڈرنگ سی مطلب سپرائٹ اور ساتھ میں کیش تھا ماشاءاللہ تو بس دیکھ لیں پیرنٹس نہیں ہیں لیکن بھائی کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی کمی پوری کریں اور اب ایک ہو جی آجدہ ہے ناشتہ ہے مطلب دیکھو ڈریکٹ آجدھی میں ویڈیو لگا دیتی ہے بس تھوڑی بہت گپ شپ کرنی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی تو اس وجہ سے ساری ویڈیو زکا دی ہیں اور جناب اب روزیں مکو گئے نہیں تھے پراتے شرٹے چھٹ دیتے ہیں میں نے اب سبتنے لیے ہشکروٹی بنانے شروع کر دیا ساتھ میں میں نے مشیومز اور کون اوملیٹ بنایا تھا مطلب سیمپل اوملیٹ میں جس میں نے مشیومز اور کون ڈالیا تھا تو تو اٹھنا مزے کا بناتا نا اور یہ بات میں فرائی کر لیے تھے روز اور ساتھ میں چائے آئرہ کو بہت پسند ہیں یہ روز تو چائے بنا رہی تھی میں تو ساتھ کہہ رہی تھی یہ سموسہ پٹی پڑی ہوئی اس کا کچھ بناوں گی انشاءاللہ بلکہ باکس پٹی اس کا میرا موٹ تھا رمضان و مبارک میں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی وہ میں بناوں گی اور بھائی یہ چائے اب میرے سے بہت مزے کی بنتی ہے مطلب ہون میں چائے بنانے چکسپرٹ ہو گئی اگر چائے دی ریسیپی تو انہوں چائے دیئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں پر میں آپ کو چائے کی ریسیپی بتاؤں گی ہون بھائیوں جڑی میری کولنگ باسکٹ سے کولنگ ریک جو ہوتا ہے وہ دونوں ہی بیزی تھی تو اس میں یہ روز رکھتی ہوں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فیڈ چیز بناوں تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں اس میں رکھتی ہوں کیونکہ چیز پریسپی رہتی ہے اور اگر اس طرح پلیٹ میں ہم رکھتے ہیں ٹیشو میں تو وہ سوگی ہونے کا ڈر ہوتا ہے یہ پریسپی رہتی ہے گھر بھی بچے اگر پیزے مگوائیں کی ایف سی مگوائیں تو وہ جو ٹیشو آتا ہے وہ میں کچن میں رکھ لیتی ہوتی ہوں اور یوز کر لیتی ہوں بھائی پیسے لگنے ہوں اندینے مفت کش بھی نہیں آندا کہ تو سی بھی شوان شوان اچھا اندیاں چیزیں زائیہ نہ کرو استعمال کر لیا کرو جو مرضی کریں بھائی آپ کی مرضی ہے ہر ایک اپنی لائف ہوتی ہے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے میں جس طرح کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ظاہر ہی بات ہے ڈیلی روٹین ڈیلی ورک آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو اندیاں گلاوی دس زیادی ہوں چلو بھائی ویڈیو کو لائک کر لو لائک کر لیا تو سبسکرائب بھی کر لو چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے بھی شیئر کریں تک آوے تو کل وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بھائی وہ بنائے میں نے نا رمزان المبارک میں ہی تھے لیکن شیئر نہیں کر سکی ہوں چلو جی اپنا بہت سرہ حیاء رکھیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ